اسلام علیکم دوستو احساس کرتا ہے اور بسارت یا بینائی کا عمل انجام دوتا ہے انسانی آنکھ ایک لینس سے سیمیلیریٹی رکھ سکتی ہے اگر ہم انسانی آنکھ کی بناوٹ کی بات کریں تو انسانی آنکھ کو بناوٹ کے مطابق دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتا ہے ظاہری بناوٹ اور اندرونی بناوٹ ظاہری بناوٹ انسانی آنکھ سامنے سے گول اور کچھ ابری ہوئی ہوتی ہے جو کہ سر یا کھبری کے سامنے کی طرف موجود ہڈی میں بنے ہوئے ہلکوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پیالا نمہ ہلکہ میں خون کی رگے اور دیگر دماغ سے آنے والی رگے موجود ہوتی ہیں ایک آنسد آنکھ کا ریڈیا دو سو چار سنٹی میٹر ہوتا ہے یعنی ایک ان سے بھی کم ہوتا ہے آنکھیں بالکل سامنے پر پوٹے لگے ہوتے ہیں جس کی حرکت پر روشنی کی آوت کا انحصار ہوتا ہے اس روشنی کی آمد سے کمام چیزوں کی شکلیں ہماری آنکھ کے اندر بنتی ہیں اگر ہم اندرونی بناوٹ کی بات کریں تو اندرونی بناوٹ میں انسانی آنکھ تین طے پر مشتمل ہوتی ہے سلیرہ سب سے اپرباری تے کورائیڈ درمیانی تے اور ریٹینہ اندرونی تے اگر ہم سلیرہ کی بات کریں تو یہ سب سے بیرونی تے ہوتی ہے اور رنگت میں سفید ہوتی ہے اور کچھ سخت ہوتی ہے جبکہ بلکل سامنے ابری ہوئی ہوتی ہے جسے کورنیا بھی کہا جاتا ہے کورائیڈ درمیانی تے ہوتی ہے اور یہ وہ رگ یہ ہوتی ہیں جو کورنیا سے فیلہ مڑ جاتی ہیں اور اسی مولکم مولکی رب یعنی آئرس کہتے ہیں جو لینز سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی آئرس کے سراغ کو پتلی کہتے ہیں اور پتلی کے سراغ کو چھوٹا یا بڑا آئرس سے کرتے ہیں اگر ریٹینہ کی بات کر رہے تو ریٹینہ آنک کے اندر پھلکل آخری والا حصہ ہوتا ہے جو کہ روشنی کو سینس کرتا ہے اور امپلسز کریٹ کرتا ہے جو کہ دیکھنے والی رک کے ذریعے ہمارے دماغ تک سینگنل بھیجتا ہے انسانی آنک کے متعلق کچھ حیرت انگیز معلومات یہ موجود ہیں انسانی آنک پچاس الگ الگ چیزوں کے اوپر ایک سیکنڈ میں فوکس کر سکتی ہے اتنا کہ کوئی کیمبرہ بھی فوکس نہ کر سکے اگر دماغ کے بعد کسی آرگن کا نمبر آتا ہے کمپلیکسٹی کے بارے میں تو وہ ہے آنک آپ کی آنک تقریباً دس ملین مختلف کلرز کو ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے اور یہ بلکل ہی امپوسیبل بات ہے کہ آپ چھیکے اور آپ کی آنک کھولی ہوئے ہو اومیٹو فوپیا یہ ایک ایسا ڈر ہے جو آنک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسی پرسن اگر آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھنے سے سیکھتے ہیں آپ کی آنک ایک مومپتری کے فلیم کو تقریباً ڈیڑھ مل دور سے سینس کر سکتی ہے آپ کی آئرس جو کہ آپ کے آنک کے سامنے والی پتلی ہے اس کے 256 یونیک کریکٹرسٹکس ہیں جبکہ آپ کی فنگر پرنٹ کے صرف 40 ہیں دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جن کی دونوں آنکھوں کے الگ الگ کلورز ہوتے ہیں اور ایسی میٹیکل ٹیمینالوجی کو ہم ہیٹرو فرومیا کہتے ہیں ہماری آنک کا گولہ ہمیں نظر آتا ہے باہر سے انسانی آنکھ جو ہے وہ مجتمع ہے روڈز کے اوپر اور کونز کے اوپر روڈز آپ کو اس چیز کی اجارت دیتے ہیں کہ آپ شکلوں کو دیکھ سکیں اور کونز اس چیز کے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ الگ الگ کلورز کو نمائع کر سکیں ایک ہام بندہ تقریباً بارہ بار ایک دفعہ میں اپنی آنکھ کو جھاکتا ہے دشارک کونیا شارک کا کونیا تقریباً سیملر ہوتا ہے انسانی کونیا کے ایمن کے ہیومن آئی سرجری کے اندر بھی اس کا کونیا یوز کیا جا سکتا ہے انسانی آنکھ جو ہے وہ پورے جسم میں سب سے تیجی سے سکڑنے اور پھیلنے والا حصہ ہے ہماری آنکھ تقریباً ایک سیکنڈ کے سومے حصے کے اندر سکڑ سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے ہماری جو آپٹک نرز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہمارے دماغ تک کے دیکھنے کے سینل پہنچتے ہیں وہ ایک میلین نرز سیلز پر مشتمید ہوتے ہیں یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹس انسانی آنکھ کے بارے میں ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا ڈیس آر خیال رکھے گا اللہ حافظ